اسلام علیکم میں ہوں فائزہ وزہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاؤگ ناظرین آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایک تو سیاسی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے جس طرح سے رانا سنا صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں اپنے ایک انٹریو میں ایک نہیں متعدد باری کہا ہے کہ امران ہان جو ہیں وہ فساد کی جڑھیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے ان کو راستے سے ہٹ جانا چاہیے جب تک وہ راستے سے نہیں ہٹیں گے یہ فسادات جو ہیں یہ اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے یہ فسادات کب نہیں ہوں گے اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے بڑا ہی سخت رییکشن سامنے آئے ہیں سختی ریمارک سامنے آئے ہیں لیکن رانا سنا اللہ جو ہیں وہ اس پر کوئی یوٹن نہیں لے رہے ہیں وہ اپنی اس بات پر سٹائن لے رہے ہیں کہ امران ہان جو ہے جب تک وہ راستے سے نہیں ہٹیں گے تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور سال یا چھے مہینے کے اندر اندر یہ بلا جو ہے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن معاشی طور پر پاکستان کو اس وقت بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے معیشت کا برا حال ہے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے اگر ان کی بات کی جائے آہ تو وہ ایک عام آدمی کے لیے تو کیا ایک خاص آدمی کے لیے بھی میرے حال میں ان کے اوپر جب عمل درامت ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ جو محمد ارنگزیب صاحب ہیں ان کی وزارت کے اوپر بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں ابھی تو کام شروع بھی نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے ہی بہت سے سوالات بہت سے اترازات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ کیوں بنا دیے گئے ہیں وہ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے یہ شاید ان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اب جو معاملات ہے جو حالات ہے جو میشت ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکے گا اس کے ساتھ حکومتی احراجات کے حوالے سے بہت سے بات کی جاری ہے کہ تنخائے لینا جو ہے اس سے انکار کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ جو احراجات ہے وہ جو کہ توں ہیں اسی طرح سے لوش لائف سٹائل کو کونٹینیو کیا ہے اس کو پر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو سیچویشن ہے جو آئی ایم ایف کی اس وقت شرائط ان کو دیکھتے ہوئے حکومت کو کیا پولیسز اپنانی چاہیے کوئی ایسی حکومتیمی موجود ہے جو سی پیک کے حوالے سے بہت سے بہت سے بھامبی سامنے نکل کر آ رہے ہیں کہ سی پیک کو بہت سے مشکلات کا سامنہ ہے امریکہ کی جانب سے سی پیک منصوبوں کے اوپر جو ہے وہ ایک لائن لگانے کا کہہ دیا گیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک منصوبہ جو ترقی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہا تھا وہ منصوبہ بھی ناکامی کی طرف جا رہا ہے ان تمام ہم تر ایشیز کو اوپر ڈسکس کریں گے مرسد موجود ہوں گے رانڈر فاکتری خان صاحب رانڈر فاکتری جو کہ سٹوڈیوز میں جوائن کریں گے ان کے ساتھ ہمائیو اقبال شامی صاحب صدر پاکستان ایکنامک فورم جو کہ ہمارے صاحب موجود ہوں گے اور اس اوقت پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کے اوپر ہم سے تفصیل سے جانیں گے کہ کیا کیا فیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے تھانکیو سو مچ فورو ٹائم پہلے آپ کی طرف آنگی ہمائیو صاحب کیونکہ معیشت جو ہے وہ پہلا ہمارا سب سے آج کا بیسک ایجنڈا ہے پاکستان میں اس وقت جو مشکلات ہیں جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جتنا اس کو ڈسکس کیا جائے وہ کم ہوگا کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے ایک ٹیم بنائی اس ٹیم کی سربراہی انہوں نے نہیں کی بڑے وزارتوں پر بڑے عہدوں پر سینئر لوگ موجود نہیں ہیں وہ یہاں پر غائب ہیں اور خود بھی جو ان کے سینئر رہنما ہے وہ یہ کہنے ہیں کہ یہ حکومت دو سال چلے گی مشکل ہے کہ پان سال پورا کرے کوئی کہہ رہا ہے ڈیٹھ سال چلے گی کوئی کہہ رہا ہے ایک سال تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے معیشت بہت برے دہانے پر اس وقت کھڑی ہے آئی ایم ایف کی جو موجودہ کرز کی آخری قسط ہے وہ بھی دینے کا وقت آ چکا ہے کیا کہیں گے کیا حکومت کے پاس پلائنز موجود ہیں کیا نکل پائے گی اس معاشی بہران سے بہت شکریہ آپ کا نکل پائے گی یا نہیں نکل پائے گی اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ determination کتنی ہے اور ہمارے جو ہے وہ کتنی عرض ہے کہ ہم نکلنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں نکلنا چاہتے کیونکہ پچھلے کوئی چالیس پچاس سال سے جو کھیل چل رہا ہے پاکستان کے اندر جو معیشت کو بالکل پیچھے کر دیا گیا اور اس کی بجائے سیاست آگئی ملک کے اندر صرف تو اس کے بعد پھر لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں اب سیاست کے اتنی عادی ہو گئے ہیں کہ ان کو مہنگائی بھی بری نہیں لگتی ان کو باقی چیزیں بھی بری نہیں لگتی تو باقی جانتا کہ آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو یہ کس کا تو مسئلہ حال ہو گیا جو پچھلا پروگرام تھا بھی کیونکہ پاکستان ایک نئے پروگرام میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی نئی وہ بات چیت ہوگی اور کچھ انہوں نے اس کے اشارے بھی دے دی ہیں تو وہ آئی ایم ایف کا تو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی دیکھیں جو کرز دیتا ہے آپ کو وہ کرز کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھتا ہے کہ آیا آپ کا واپس کرنے کی صلاحیت آپ میں ہے یا نہیں کوئی بینک بھی یہی کرتا ہے میں کیونکہ اسی چینل سے کئی پروگراموں میں آ چکا ہوں آج سے سال ڈیٹھ سال سے تقریبا میں آ رہا ہوں اور میں کبھی بھی آئی ایم ایف کا کبھی بھی سپورٹر نہیں رہا کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا چاہیے لیکن اب جو صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے آپ کی جو آپ کا اس میں آپ کا آئی ایم ایف کے علاوہ شاید کوئی فوری رستا کے پاس نظر آتا بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض کاتھ وہ نشے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کا علاج بھی نشے سے ہی ہوتا ہے تو وہ بس اب اس طرح کی ہے کہ ہم لیکن اپنی حالات کو ٹھیک کریں بہترین کچھ چیزیں آئی ایم ایف حاصل میں بات یہ ہے ہم آئی ایم ایف کو بھی بعض چیزوں کو اوپر لے آتے ہیں کہ ٹیکسز بہت لگا دی ہے فلانے وہ کہتا ہے جی پیٹرول بڑھا دو فلانا بڑھا دو ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹیکسز کی کہ اخراجات کو آپ کیسے کنٹرول کرنا ہے اب دیکھیں تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو آئی ایم ایف اکثر اوقات کہتا رہا ہے کہ جی آپ نیشنلائزیشن جو ہے وہ اس کو ڈی نیشنلائز کریں وہ جو آپ کے ایسے یونٹس ہیں مثلا ڈسکوز ہیں سٹیل میل ہے پی آئی اے ہے کہ تا کہ آپ اخراجات اب اس وقت جو ہے آپ کا اس بجٹ میں شاید آپ نے پترہ سو رب روپے اس کے لیے رکھیں ون پنٹ فائو ٹریلین ان صرف ان اداروں کو جو ختم یعنی ان کے جو نقصانات ہوں گے آجا آپ بجائے کہ آپ ان کو ختم کرنے کی وہ آپ دیکھ لیجی کہ کب سے یہ چل رہا ہے کہ پچھلے بیس سال تو یہ چل رہا ہے کہ سٹیل میل دی نیشنلائز ہوگی پی آئی اے ہوگی ڈسکوز کا ہوگیا لیکن کوئی کام نہیں ہوا اس کے اوپر کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک قدم آگے جاتے ہیں دو قدم پی جاتے ہیں ہر حکومت جو حکومت میں ہوتی ہے وہ اس کو کرنا چاہتی ہے اور آپوزیشن اس کی مخالوت کرتی ہے جب وہ ہی آپو حکومت میں آتے ہیں تو وہ اس ہی کی مخالوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ وہ گوڑ بیڈ کا ایک جو ہے لیک بولنگ کے چکر میں تو اس میں ملک تباہ ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ آئے میں بھی یہ نہیں کرتا وہ ہم لوگ ہمارے پھر یہ کہتے ہیں اچھا چلیں یہ پترہ سو روپے تو جا رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو دوسری بیجلی پہ ٹیکس لگا دیں گے گیس پہ ٹیکس لگا دیں گے پانی پہ لگا دیں گے فلانہ کر دیں گے تو اسے پورا کر دیں گے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بجائے کہ یہ آپ صحیح رستہ جو ہوتا ہے اس کی بجائے آپ اس طرف چل پڑتے ہیں ہر چیز میں سیاسی کنسٹریشن جب ہوگی ہر معاملے کے اندر ہر چیز کے اندر آپ کے ملک میں جب ڈیم بنے کے لیے بھی سیاسدانوں سے پرمیشن لینی ہوگی آپ کو تو پھر اس کیا ہوگا اب مطلب ٹیکس کی آیا پھر براد بیس ٹیکس کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ براد بیس ہونے چاہیے ٹیکسیز آپ کے اور کم ہونے چاہیے شرعہ اس کی کم ہونے اگر اس کی شرعہ کم ہوگی ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ انکرج ہوں گے جو کہ اس شعبے سے باہر ہے یا اس سے سسٹم سے باہر ہیں وہ بھی آئیں گے اس میں ٹھیک ہے تو ہمارے ہیں کیونکہ ٹیکسیز انہی پہ جو کھار جو بچارے دہنے انہی کو اور آپ کچھٹ رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے لیے رانہ صاحب بھی ہمارے موجود ہیں رانہ صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں اس سکت حکومت کے اوپر سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے اور کیا وہ اس چیلنج سے نکل پائیں گے کوئی ایک چیلنج آپ کو لگتا ہے یا ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں جو اس وقت حکومت کے ٹارکیس کے اوپر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدلو پیا زہر اکیجی ملک کے جو مالات اسٹم چل رہے ہیں اس کے طرح چیلنجز تو بے بہا ہیں ہمیں اور اسپیشلی جو لاسٹ جو گزرا تھا جو نیازی صاحب کا تھا اس دور سے زیادہ اس ملک کے لیے درپیش ہیں بہت چیلنجز جو ہیں ہمیں اور لاسٹ اس میں پی ڈی ایم نے پھر کچھ تھوڑے بہت اس کو مینج بھی کی چیزیں چاہے وہ آئے ایم ایف سے ریلیٹڈ تھی بلکل چاہے باقی اور کوئی معاملات تھے ہمیں تو معاملات جب تک یہ سارے شاسی جماعتیں ایک پریٹ فارم پر نہیں آتے اس وقت تک اس ملک کی جو پروپر ڈریکشن ہے وہ پروپر نہیں ہو سکتی جب تک تمام سیاستدان ایک ٹیبل پر نہیں آتے اس میں چاہے ہماری جماعت پاکستان پیپس پالٹی ہے یا باقی دیگر جماعتوں نے سب نے کہا ہے ماہ سوائے ایک جماعت کے جو کہ وہ ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ملک کے اندر یہ جو اقتصادی پالیسی ہوگی باقی ملک کے علاوات ہوگی اس کے اندر کافی ساری پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے کیونکہ عوام نے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی بورٹ دیا جو کہ پی ٹی جماعت اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ ایک ازاد ممبر کی ایسٹس سے وہ آئے ہیں تو ازاد ممبر کو جب بورٹ دیا جاتا ہے تو ان کے ظاہر ہے کہ پیچھے اب نام تو وہی چل رہا ہے پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ٹیبل پر بیٹھے ہر چیز کا حل جو ہے وہ ٹیبل ہے چاہیے جب تک ٹیبل پر آپ نہیں بیٹھیں گے معاملات جنہوں نے ایک کروڑ لوگوں نے یا ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے ان کو بورٹ دیا ہے تو وہ اس لیے نہیں دیئے کہ وہ آ کے یہاں پر اس ملک کے اندر نارکی پیدا کرے ٹھیک اس لیے دیا ہے کہ تا کے اسملیوں میں بیٹھ کے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے کوئی بہتر راستے نکالے جائیں ہمہم تب جا کے اس ملک کے معاملات کچھ بہتر ہی چلتے ہیں یہ بات تو بہت کی جاتی ہے کہ ایک جو اپوزیشن جماعت ہے جب تک وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوگی تو اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے لیکن جب ہم احراجات کی بات کرتے ہیں تمام آہ سیاسی جماعتوں کے تو احراجات تو جھوکے تو ہیں اس میں کوئی کم ہی نہیں آ رہی لیکن آہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ موشی پولیسی کو بہتر کیا جائے احراجات کو کم کیا جائے یہ کیسے پاسیبل ہوگا دیکھیں اس کے اندر جب آپ ٹیبل پر جب بیٹھتے تو چیزوں کا حل نکلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب اقتصادی پالیسی بھی بنائیں گے تو جب بیٹھیں گے تو بنائیں گے جب وہ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے وہ کسی کو سننا ہی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بس میں ہوں میری گورنمنٹ ہو جو میں چاہتا ہوں وہ ہو اس ملک کے اندر اور کچھ بھی نہ ہو تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کے احلات بہتر نہیں ہو سکتے انشاءاللہ ملک کے احلات بہتر ہوں گے اور یہ گورنمنٹ جو اب آئی ہے انشاءاللہ یہ احلات ملک کے بہتر کرے گی اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ ملک کے حالات بہتر کرے گی ناظرین پروگرام کا سلسلہ جائے رہے گا محتصر وقفہ لیتے ہیں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائل آگ اور ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کی سکت موشی صورتحال کے اوپر اور پاکستان کو درپیش بڑے بڑے چیلنجز اور اس وقت کے حکومت کو بھی درپیش بڑے بڑے چیلنجز اس کے پر ڈسکس کر رہے تھے رانہ رفاقہ دلی صاحب اور ہمائیوں صاحب کیا کہیں گے اب جو موجودہ موشی صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے کیوں کون کون سی پلان سے حکومت پاکستان کے پاس اس وقت تو جو سب سے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اچھا کام ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ وہ ایسا ہی ایف سی کا جو فورم آیا ہے اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی ایک جو دیکھیں جو انویسٹر ہے نا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیرونی انویسٹر کی ہم بات کرتے ہیں جبکہ لوکل انویسٹر بھی انویسٹ کرنے کوئی لسی تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ آپ کی معاشی جو پالیسیز ہیں ان کے اندر سسٹینیبیلیٹی نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم آپ کی کہ آپ کی ایک سال کے بعد پالیسیز کیا ہوئیں گی اور حکومتیں بدلتی ہیں حکومت بدلتی ہے تو وہ پچھلا سارا صفحہ پھاڑ کے نیا صفحہ شروع کر دیتی ہے تو لوگوں کے پیسے زائے ہو جاتے ہیں پاکستان میں ڈویلپمنٹل جو پروجیکٹ سان کو ایک قبرستان ہے اگر آپ دیکھیں کہ پروجیکٹ بنے ففٹی سکسٹی پرسنٹ بنا ہوا ہے بیلڈنگیں بنی ہوگی اسلامباد میں آپ دیکھ لی جگہ کتنی بیلڈنگیں بنی ہوئی ہیں آدھی خالی وہ کھڑی ہیں ان کے اب وہ چیزیں جب ہوتی ہیں اگلی کی پرائیٹیز کچھ اور ہوتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو پرائیوٹ سیکٹر وہ تو اپنا پیسہ نہیں ضائع کرتا نا اس طرح اب ایسا ای ایف سی کا فورم ہے اس نے ایک تو ہے کہ فوکس کی ہے چار پانچ چیزوں کے اوبر کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے کارپیٹ فارمنگ ہے اس کے علاوہ ہمارا ٹورزم کا ہے ایک دو اور چیزیں بھی ہیں اس میں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو دو چیزیں مل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک قسم کی ون وینڈو مل رہی ہے یعنی کہ وہاں سے ان کو پتا ہے کہ پندرہ دن میں ایک مہینے کے اندر یس یا نو کسی ایک شکل میں ہو جائے گا کہ یہ آپ کام ایکسپٹ کر رہے یا نہیں کر رہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت بدلے گی ان کو یہ اشورنس کرا دی گئی ہے کہ ایسا ہی افسی کا فورم موجود ہوگا اور یہاں سے جو جو ڈسینز کیے جائیں گے وہ ڈسینز پھر بعد میں کوئی آنے والی حکومت تبدیل نہیں کر سکے گی تو وہ ایک اچھی ہے جس کی اور اس کی ریکوائرمنٹ تھی کیونکہ ہمارے گلف کنٹریز خاص طور پر قطر سعودیہ یویے وغیرہ جو ہمارے انویسمنٹ کرنے میں میرے انٹرسٹڈ بھی تھے انہوں نے بارہ یہ کہا کہ آپ کو اس قسم کی چیز بنایا اور یہ ایکچولی ایسا ہی افسی انہی کے ایک قسم کی انہی کی ایک آپ کہہ لیں گے فرمایش پہ یا ان کی ریکوائرمنٹ سمجھتے ہوئے بنائی گئی کیونکہ دنیا میں ایسا کہیں ہی نہیں ہوتا جاپان میں ہر سال تقریبا ایک حکومت تو بیل ہو جاتی ہے لیکن پالیسیز نہیں بدلتی ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہمارے یہ واحد ملک ہے جہاں پر ایک حکومت آتی ہے تو وہ پالیسیاں لے کے آتی ہے کچھ دوسری حکومت آتی ہے ان ساروں کو ختم کر کے نیا شروع کر دیتی ہے تو انویسٹر تو اس طرح نہیں چلتا نا جی کوئی بھی نہیں چلتا ہے تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایسا ہی ایسی کے فورم سے ہمیں اچھی امیدیں ہیں پھر قیادت اگر اس میں ہوتی ہے اگر اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پوٹینشل پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ دنیا میں بہت ہی کام ملک ہیں جہاں پر یہ پوٹینشل ہے آپ کے پاس دیکھیں بہترین زرہی زمین ہے آپ کے پاس چار موسم ہیں آپ کے پاس ایری گیٹڈ لینڈ ہے آپ کے پاس ایک بہترین سی سی سائٹز ہیں آپ کے پاس آپ کا ٹورزم اتنا بڑا پھر آپ کا سکسٹی سکسٹی فائی پسند یوت ہے آپ کے پاس اور وہ یوت جو ہے ان کو سوائے کہ وہ آپ نے لگا دیا ہے کہ ان کو ایک موبائل مل گئے اور وہ سارا دن وہ سرچ کرتے رہتے ہیں اپنی اپنے مطلب کی سائٹیں ہیں جو دنیا میں ہم بدنام بھی ہو چکے ہیں کہ سب سے زیادہ انہی سائٹوں میں جو پورنوں سائٹ سے ہمارے سرچ کی جاتی ہیں تو بجائے کہ وہ آپ ان کو یوتلائز کریں اس کو ہم نے بام شیل بنا دیا ہے تو اس کو یوتلائز کون کرے گا اس کے لیے کیا پلانس موجود ہیں کیونکہ بارہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے ہمارے جو سیاستدان تھے وہ عمر سیدھا ہوتے تھے یا وہی پرانا جو ان کے مائنڈ میں ایک سٹائل چل رہا تھا اس کے اوپر چل رہے تھے لیکن اب جو ہم نے دیکھا کہ اب تو ہمارے پاس جنگسٹرز موجود ہیں جس طرح سے مرگم نواز کو دیکھا جائے اور تمام تر تو اس کے باوجود جو ہم نے ایڈوانسمنٹ ابھی تک نہیں دیکھی وہی روڈوں کی صفائیاں دیکھی ہیں راشن بیکس دیکھے ہیں کیا کوئی جدت لے کے آئیں گے کیا کوئی ایسا پلان ہوگا کہ جس طرح سے ہم نے باقی ممالک میں دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی انڈریسٹریز ہیں آہ چھوٹے چھوٹے ایسی چیزیں لگائے گئی ہیں کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ خود مختار بن رہے ہیں نہ کہ دوسرے کوپر ڈیپنڈنسی جس طرح سے بی آئی ایس پی پروگرام ہو گیا یا صحت آہ کارٹ پروگرام ہو گیا مطلب اس طرح کی جو پروگرامز ہے جس کے اوپر آپ دوسرے کو بتا دیتے کہ ہاں ہم آپ یہ ہیلپ کر دیں گے تو وہ آرام سکون سے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی ایسا پلان موجود ہے یا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کافی ساری بلڈنگز ایسی ہیں کہ جو ففٹی تو سکسٹی پرسنٹ تو کنسٹرکٹ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سٹے آ جاتا ہے یہ حکومت بدل جاتی ہے یہ چیزیں کون ٹھیک کرے گا دیکھیں کہ حکومتیں تو ہم نے ہم نے ٹھیک کرنی ہے لیکن جو آپ نے ینگ کی بات کی ہے نا میرا مطلب ہے ینگ اور اول کا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ تجربے کا ہوتا ہے ایکسپیرنس کا ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں جو سیاسی سسٹم ہے نا جس کے اندر ہمارے ہاں ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں یہ دیکھیں نا یہ جو ہمارے ہاں پارلیمنٹری ڈیماریسی ہمارے ہاں ملک میں چل رہی ہے اور اس کی جو مدر ہے جو آپ اس کا وہ ہے انگلینڈ انگلینڈ میں کیا یہ پاسیبل ہے کہ ایک وزیراعظم مر جائے یا اس ہٹ جائے تو اس کا بیٹا بھی وزیراعظم بن جائے یا اس کی بیٹی بن جائے ایسا پاسیبل نہیں ہوتا ہے وہ اس کو نیچے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا ہوگا آ جائے گا آ سکتا ہے لیکن وہ اپنے دوبارہ سے اپنے وہ ایک ایک ورکر لیول سے سٹارٹ ہوگا اور آتے آتے گروہ کرتے وہ اوپر تک آئے گا اور وہ اپنی اس کے اوپر آپ دیکھ لی انہوں نے پچھلے اپنے دو جو گورے تھے ان کے ان کو نکال دیا پچھلے دو تین سال کے اندر وہ تھو اور ایک لیڈی تھی اور ایک دوسرا وہ شاید بورس صاحب وہ کیا جو ہے اب انہوں نے ایک ہندو کو ایک جو انڈین اوریجن نے اس کو لگا دیا اس لیے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے فائنانشل مسائل حل نہیں ہو رہا اور یہ اس بندے نے فائنانشل میں اچھا کام کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ بہتر لگا رہا ہے چلا رہا ہے اس نے چلانا شروع کر دیا اب کوئی تھوڑا سا انگلینڈ کی کانومی میں سٹیبلیٹی آگئی تو لیکن وہ بندہ وہاں سے سٹارٹ ہوئے بالکل ایک گراؤنڈ لیبل سے ہمارے بھی بہت سے آپ نے دیکھا ہوگئے پاکستانی ہیں وہاں پر اور وہ انہوں نے وہاں پر ایک چیف کیا ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ وہ قاندانی ہوتی ہے چاہے وہ ہمارے کوئی کوئی سیاسی جماعت اٹھا گئے ہو کوئی سیاسی جماعت اٹھا گئے ہو یا کوئی کام کرے کچھ میں نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گراؤنہ اپنی ہوتی وہ جو ایک لیبل کے اوپر ایک ایک ایکسپیرنس ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا اور ایکسپیرنس وہ لیتے ہیں آگے حکومتوں میں آنے کے بعد کہتے ہیں جی یہاں آگے سیکھے گا اب نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ سیکھنے سیکھنے کے سکر میں تین سال لگ جاتے ہیں انتر سے ملک میں اتنی مہگائی بڑھ چکی ہوتی ہے بے تنمرانی ہو جاتی ہے کہ وہ بندے کو جانا پڑتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ٹائم پورا نہیں کرنے دیا جاتا ہے تو یہ جو چیخ شاڑا چال رہا ہے پچھلے چالیس سال سے وہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ان کو دیا جا رہا کہ آپ نے خود حالات خراب کرتے ہیں مجھے بتائیں نا جب حکومتیں نکلتی ہیں یہاں پر جب ان کو یا وہ کیا کہتے ہیں فارغ کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہو جاتا وہ اس کے پیچھے لوگوں کی ایک باقیدہ ایک ریزنمنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے ہوئی ہوتی ہے وہ ریزنمنٹ کی وجہ سے ان کو فارغ ہو جاتی ہیں وہ پھر وہ کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا بھئی اپنی اپنی پوٹنشل کو انکریز کریں آپ اپنے کپیسٹری کو بڑھائیں یہاں سے نیچے سے گراؤنڈ لیول سے لوگوں کو سٹارٹ کریں تو وہ پھر ہوگا وہ تجربہ ایک آدمی آتا ہے وزیر اعظم جو کبھی وزیر بھی نہیں بنا ہوتا وہ پہلے کبھی وزیر تو چھوڑے کہ سیکشن افسر کا کام نہیں کیا ہوتا نہیں تو آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ باقی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ بندہ جس کے ہم نے نام نہیں سنا ہوتا وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے لیکن پھر آپ کے بیان میں بھی ذرا تضاد آ گیا کہ ہم نے وہ دیکھا انہی بندہ جو وزیرا ہو رانا صاحب ہمارے صدر موجود ہے رانا صاحب کیا کہیں گے اب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ موروسی سیاست جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے پاکستان میں ہم نے یہی دیکھا کہ موروسی سیاست ہے لیکن اب کو چینج بھی ہمیں نظر آیا ہے جس طرح سے وزیر خزانہ کی بات کی جائے تو اب محمد ارنگزیب صاحب ہیں وزیر خزانہ پہلے ہم نے ان کو نہیں دیکھا تھا لیکن اقدم سے وہ منظر عام پر آئے اور اتنا بڑا اہدہ ان کے سپورٹ کر دیا گیا ایک تو ایک اچھی چیز ہے کہ اکنے بندے کو ٹرائی کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی پھر دوسرے سائر پر اگر دیکھا جائے تو سب یہی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کا کوئی ایکسپوزیر نہیں تھا تو انہی کسی یہ لے کے آئے دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈیلیور کر پائیں گے کتنا اس وقت ان کے اوپر پریشر ہوگا اور دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر اتنی تنقید پوزیٹیو نیگٹیو کیوں کی جا رہی ہے وزیر خزانہ جو بھی آتا ہے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائی جاتا چاہے وہ بہت زیادہ فیمیس ہو فیملیئر ہو یا پھر وہ نیو ہو دیکھیں روسی سیاست جو ہے وہ تو خالی پاکستان میں نہیں ہے آپ انڈیا کو لے لیں اب امریکہ میں بوش فیملی کو لے لیں باپ بھی تھا بیٹا بھی تھا سارے اس سے سیاست میں آئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے باقی رہ کیونکہ جب ظاہر ہے کہ اب ہمارا جو ینگ سٹر ہے بیسیکلی اب دیکھیں ہمارے اس ٹائم ظلفکار علی بٹو رہے کالیس ٹائم میں سکول قائم میں وہ تو یونین بنائی گئی تھی ٹھیک ہے پی ایس ایف تھی ایم ایس ایف تھی جے وائی تھی اس طرح کی اس میں سے یونگ سٹر جو بچے تھے وہ اپنا سیاست کی طرف مائل ہوتے تھے وہ پھر آکے ملک اور قوم کی باغ دور بھی سمالتے تھے جب سے یہ پھر جنرل زیاد صاحب کا دور ہوا اس کے بعد سے وہ چیزیں بند ہوگی جس کی وجہ سے یہ میں اس چیز کا کافی سیاست کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ پروپلم ہے یہ گیپ آیا ہے اس چیز کا تو ادروائز یہ ہے کہ مروسی سیاست کے اندر اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ بلاول بٹو کی خارجہ پالیسی کو اٹھا لیں ابھی اگر وہ اس لاس سولہ منت میں خارجہ پالیسی پہ انہوں نے کام کیا ہے جو کہ عمران خان کے دور میں تمام ممالک پاکستان سے ناراض تھے وہ سب ایک پیٹ فارم پر لے کے آئے ٹھیک ہے تو اس لیے مروسی سیاست کا اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنا عمل دخل ہو بات ہے کہ کام کرنے والی نیت ہو انسان کی کہ کام کرنا چاہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک طرف آپ کی ایک پارٹی جو ہے وہ جا کے آئی ایم ایف کے وہاں پہ اتجاز کرتی ہے ہمہم پجتر سالہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی وزیر اعظم نے ایکس وزیر اعظم نے اپنے وزیر خارجہوں سے لیٹر لکھائے ہو یا ان کے پاس جا کے اتجاز کیا ہو تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتے ہیں اب اسی طرح یہاں پہ پاکستان کے اندر عمران خان سائفر کیس کا وہ ڈراما جو تھا وہ بھی آپ کے سامنے اپن ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس میں بھی جھوٹ ثابت ہوا امریکہ کے اندر وہ جا کے کھیلتا ہے کہ جی انٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کھیلتا ہے وہ انٹی امریکہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم ہے اس چیز کے لیے اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی پہلے تمام سیاستان پھر کون سے ہم معاشی طور پر مستاقم تھے پہلے جی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس سے آج کا یعنی کہ یہ جو پچھلا چار سال پانچ سال کا دور نکال لیں آپ مہنگائی کا لیول دیکھ لیں آج کی مہنگائی کا لیول دیکھ لیں اس وقت ڈالر کا دیکھ لیں ایک غریب آدمی کی زندگی بہتر تھی تو کوویٹ کے بعد پوری دنیا کی یہ سیچوئیشن ہے اسی طرح سے ڈالر اوپر نچے ہوا ہے اس طرح سے مہنگائی کی شارہ میں اضافہ ہوا ہے یہ پاکستان کے علاوہ کی بھی بات ہے سیچوئیشن تو یہی تھی نہیں اتنی بھی نہیں کہ کووٹ کے اندر ہمیں جو پاکستان کے لیے مدد امداد بھی ہیں ساری چیزیں وہ کہاں گئی اربور پہ آتا وہ کہاں لگا ٹھیک ہے کوئی بھی ایک ترکیاتی بہت صرف اور صرف ایک جو ان کا ایک سوشل میڈیا سسٹم چلتا ہے جو فیک نیوز چلتی ہیں وہ آپ اس سے بہخوبی واقف ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا کیوں اس طرح کا سوشل میڈیا نہیں ہے جو آپ لوگوں کی اچھی چیزوں کو رپریزنٹ کر سکے لیکن اچھی نہیں ہمارے سسٹم کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کوئی جھوٹ پر ممنی سسٹم چلتا ہو ٹھیک ہے جو پجتر سالہ سیاسی پہ بات جماعتیں آئیں اچھی بھی آئیں بری بھی آئیں اس سے بھی ایسی جماعت کوئی نہیں آئی جس نے جھوٹ کو اتنی دفعہ ایسے بیچا ہے جیسے کہ وہ سچ لگنے لگتے ہیں اچھا ایک چیز دور میں آپ سے جاننا چاہوں گی چونکہ یہ ایک آہ اتحادی حکومت اس کو کہہ سکتے ہیں اتحادی حکومت ہے ابھی آپ لوگ کی جماعت نے تمام تر آئینی ہو دی لیا ہے کوئی بھی آہ جو ہے نہیں آیا وزارت نہیں لی کوئی اس طرح کا حدہ نہیں لیا کہ ہماری اوپر کوئی پریشر بنے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے سب سے بڑا ایک پریشر دیکھ لیا آئی ایم ایف کا اور معیشت کا یہ اب تمام تر ملبا جو ہے یہ سرف ارس ایف پی ایم بلین پر پڑے گا ایم کیو ایم کیو پر پڑے گا یا آپ لوگ کی جماعت بھی اس کی آہ اس کے اوپر کوئی سٹائل لے گی یا آپ لوگ کے اوپر بھی اس کا کوئی ملبا پڑے گا یا آپ لوگ انہیں تمام تر فیصلے تمام تر چیزیں ان کے اوپر ڈال دینی ہے کیونکہ آپ لوگ کو بھی پتا تھا اندازت تھا کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے ایک ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی ملبا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ سب جب آئے ہیں تو مل جول کر کچھ بہتری پیدا کریں گے اور انشاءاللہ کیونکہ جتنا ملک نون لیگ کے اتنا ہی پاکستان پیپس پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں تو اس لیے سب پہلے موجودہ جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب صاحب وہ سخت فیصلے لے پائیں گی معیشت کے اوپر جو ایک سخت قسم کی ایک کو ہوتے ہے اگریسیف فیصلے اور وہ اس کو پھر برداشت بھی کر پائیں گے جب تک ہم لوگ جو ہیں اس کے اندر ٹیکس سسٹم کو بہتر نہیں کرتے نا جو کہ ہمیں بڑی ضروری ہے اس کو قوم کے لیے ٹھیک ہے ٹیکس کا نظام ہمارا سسٹم بہتر نہیں ہے کہ چند وہ سسٹم کے اندر لوگ شامل ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اگر عام جیسے بھی یہ آج کل پالیسی آئی ہے ریٹیلر کے پوائنٹ آبیو سے دکندار کے پوائنٹ آبیو سے بارہ سو رپیس آلانہ جو ٹیکس جمع کرانا ہے تو جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پاکستان کے علاقہ بہتر ٹیک تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ٹیکس ریوینیو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کولیکشن بہت زیادہ کی جائے حکومت اس ٹارکٹ کو اچیف کرنے میں کامیاب ہو پائے گی اور ریلٹرز آپ کا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ جو زراد کا شعبہ ہے اس کے پر جو ٹیکس بڑھانے کی بات کی گئی ہے وہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی یہ حکمت امید کامیاب ہو پائے گی دیکھیں وہ وہ ہوتی تو نہیں ہے مگر آج تک کبھی اس پہ جب بھی ہم نے کوشش کی یا جو بھی حکومت آئی اس کے اندر مخالفت ہی ہوئی ہے مگر اس دفعہ کوشش ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انکرمنٹیشن کیسے پاسیبل ہوگی آپ تو اتحادی حکومت ہیں تو اب اس میں تو بہت زیادہ ویرائٹی ہے کہ کس طرح سے ان کو آپ لوگ ساتھ ملا سکتے ہیں جب پالیسی بنائی گئی ہے تو اسی ایک پلیٹ فارم پہ آکے کوئی سوچا ہوگا کچھ ملک کے لیے بہتر سوچا ہوگا تب یہ پالیسی منظریں آم پہ آئی ہے تو انشاءاللہ زراد میں بھی اور پہ زراد اور پلس یہ جو ریٹینر سسٹم ہے اس پہ بھی ٹیکس لگے گا انشاءاللہ امید ہے کہ اس سوالات بہتر ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکس کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا ٹیک ہے ہمائیہ صاحب آپ سے میں جانا چاہنی جس سے ابھی بات کی ہے رانہ صاحب نے کہ ٹیکس سسٹم جو ہے وہ بھی آ رہا ہے جب تک ہم ٹیکس کولیکشن کو بہتر نہیں کریں گے تب تک ترقی نہیں ہو سکتی آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو اتنا زیادہ ٹیکس جس سے کہا گیا کہ اگر ٹیکس نہیں دیا جائے گا تو اس کو ہم بلنگ میں جو ہے وہ ایڈ آن کر لیں گے تو آلریڈی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں تو وہی اس کے زمرے میں آئیں گے پھر اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان اس کا متحمل ہے پاکستان میں ڈالر موجود نہیں ہے ایمپورٹ ایک سپورٹ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تو ٹیکس جو ہے وہ ریوینیو جس طرح ہم سوچ رہے ہیں وہی کٹا ہو پائے گا یہ ٹارکٹ کتنے ٹائم میں اچیو ہو جائے گا ٹارکٹ دیکھیں تو ابھی دیکھیں پچھلے سال آپ کا اس سال کی جو گروہ تھا وہ تقریبا تھرٹی پرسنٹ ہے جو کہ بڑی کریڈیبل ہے اگر یہ دیکھا جائے اور اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ آپ کی اس عرصے کے اندر آپ کا ڈالر جو ہے وہ ڈیویلیو نہیں ہوا سوری روپی ڈیویلیو نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ جو بینیفیڈ ملتا ہوتا ہے ڈیویلیویشن کا ایک ٹیکس کی شرعہ کو کم کیا جائے پاکستان میں 35% ٹیکس کی شرعہ زیادہ زیادہ تھا یہ دنیا میں شاید 35 بہت کم ملکوں میں ہیں صرف وہ ایسے ملک ہیں جو کہ جہاں پر 50 60 ہوتا ہے جو ویل فیر سریٹس ہیں ناروے سویڈن وغیرہ وہاں پر لوگ خوشی سے دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری ایک انشورنس پالیسی ہی ہمارے لئے ٹیکس کیا ہے ہمارے ہاں تو آپ کو ٹیکس سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے نا ہمارے ٹیکس کا تو وہ تو ایک جرمانے کے طور کے اوپر ہم ادا کرتے ہیں ہماری اکثریت لوگوں کی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکس کی لیکن جو عام کئی لوگ ایسے ہیں بہت سے جو سمال آپ دیکھیں اس وقت بہت ٹریڈر ہے پاکستان میں کیونکہ انڈسٹری تو اتنی آیا نہیں ٹریڈنگ بہت آشیہ پاکستان میں تو ٹریڈر میں ہماری صاحب ہمارے صاحب فرید پرادشا صاحب بھی موجود ہیں جماعت اسلام علی سے ان کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے اسلام علیکم سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کہیں گے کیا کہیں گے موجودہ سیچویشن میں جو ہم نے کرائیسز دیکھے ہیں معیشت کے اس کے اوپر ابھی جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب صاحب ان کے لیے کتنا مشکل ہے سیلنج سے نمیٹنا اور کیا وہ مشکل فیصل لے پائیں گے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ تصور ہے کہ یہاں ٹیکس کوئی نہیں دیتا حالکہ یہاں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں یہاں کے غریب عمام بلواستہ ٹیکس لیا جا رہا ہے پجلی پہ لیا جا رہا ہے گیس پہ لیا جا رہا ہے پٹرول پہ ڈیزل پہ ایک ایک چیز پہ یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹیکس کی کن چیوی سے زبا کیا جاتا ہے تو وہ اس ملک کا عام آدمی ہے اور پھر یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا یعنی یہ بلواستہ ٹیکس جو لے رہے ہیں آپ پہ ان ٹیکسوں کو کس شمار میں کریں گے ذرات پہ آپ کا ٹیکس نہیں ہے جاگیردار اور وڈیرے وہ کوئی پیسہ نہیں دیتے ان کی ساری عامدنیاں ذریعہ عامدن کے اندر کلیر ہو جاتی ہیں وہ نہیں لگنے دیتے کوئی بھی کسی پر بھی ٹیکس پھر اسی طرح ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے کہ جو ٹیکس بھی بڑا معمولی سا دیتا ہے اور پھر پناہ مراعات لے لیتا ہے اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم آئیم اپ سے کس لیے پیسے لے رہے ہیں یعنی کوئی ملک کردوں کے اوپر چل سکتا ہے کیا آپ جو ہے وہ اپنے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر کردے لے کے بنائیں گے کوئی ملک اس طرح سے کرتا ہے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر تو بنتے ہیں برامتات سے اور برامتات بنتی ہیں ذریعہ اور دوسری سنتی مصنوعات سے لیکن یہ ہے کہ ساٹھ روپے یونٹ بجلی اور انتہائی مہنگی گیس ہے اور یہی ایم اپ آئی ایم اپ کے مطالبات ہیں یہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں کہاں آپ رامتات کرتے چلیں گے کہاں انڈسٹری کا آپ گروت کریں گے کہاں آپ ساٹھ روپے یونٹ بجلی دینے والے تھرمل یونٹ کو پیسے دے دیتے ہیں یہی ڈالروں میں ان کو ادائی کی کرتے ہیں اس ملک کی ساری سیاسی جماعتوں کے یہ تھرمل یونٹ ہے ان کے لوگوں کے ہیں اور وہ روبوں میں نہیں لے رہے وہ ہم سے ڈالروں میں لے رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے ہم پر فیول ایڈجسمنٹ بھی وہ بھی ہم پر ہے تو بڑے بنیادی سوالات ہیں ان چیزوں سے آکے ہم جو ایک تصور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئی ایم ایپ کے مطالبے پہ ہم کہاں آئی ایم ایپ نے تو چلے آپ کے لیے کچھ یعنی معیشت کو درست رکھنے کے لیے پابندیاں لگائیں وہ بھی نہ شانہ اخراجات پہ پابندی لگاتے ہیں نہ جو ہے وہ برات پہ پابندی لگاتے ہیں نہ مفت بجلی اور مفت یونٹوں پہ ان کی پابندی بھی ان چیزوں پہ ہوتی ہے جس کا اثر عام آدمی پر پڑتا ہے اس لیے یہ بات جو ہے نا ٹیکس سب کو دینے چاہیے ریڈیل والوں کو بھی دینے چاہیے سب کو دینے چاہیے آغاز جو ہے وہ آپ کرے جاگرداروں سے ٹیکس لینے سے تاکہ اس مولک کے غریب آدمی کو جس پہ پہلے بلواسطہ ٹیکس بڑے پردے ہیں اس کو اس سے نجات ٹھیک ہے رانس صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی ایک طرف تو یہ تمام طرح معاملات چل رہے ہیں معیشت کے حوالے سے لیکن دوسری جانب جو سیاسی وہاں ہونا ہے اس میں کافی گرمہ گرمی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے جو اتحادی حکومت ہے وہ ہر ایک جو بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے جو بھی چیلنج نرپیش آ رہا ہے جس میں بھی فیلئر نظر آ رہا ہے اس کا سابقہ حکومت یعنی پی ڈی آئی پر لگا دیتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اتحادی حکومت کے ایک بڑے سینئر رہنما ہے رانس صاحب انہوں نے حالی ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو فسدات ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ وزیراعظم جو سابق تھے عمران حان صاحب وہ ہیں ان کو اگر ہٹا دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس ٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر الیکشن ہوئے الیکشن دوزار اٹھارہ میں بھی ہوئے اس وقت بھی ان کا یہی پینٹیس پینچنوں پر شورٹ ڈالتے رہے اب جب الیکشن ہوا اس الیکشن میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکشن میں ڈیفینٹ کچھ کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے مگر اس کے اندر اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جلسے جلوس کریں آپ اتجاج کریں آپ گراؤ کریں ٹھیک ہے ملک کو ڈیسیبل کریں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کے لیے ایک فورم بنا ہوا ہے آپ اس فورم کو فالو کریں نا ہم آپ الیکشن الیکشن کمیشن کے پاس جائیں وہاں نہیں ہے کوٹ میں جائیں ٹھیک ہے کوٹ سے آپ جا کے لے جو رلی وہاں سے مل سکتا ہے یہ تو نہیں مل سکتا جب ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ٹھیک ہے اگر ان کے پاس فارم سنتالیس یا اب نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ہے اس کی ایک اچھا سیاسی کیریئر گزرا ہوا ہے جس طرح سرانہ سناک کے بات کی جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے اس کا راستے سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے یہ تو کھلم کھلا جس طرح سے پیٹی آئی کے رہنماؤں کی چینل سے کہا گیا ہے کہ وہ قتل کی دھمکی دینے ہیں اس سے پہلے بھی بارہاں انہوں نے اس حوالے سے کمپینز بھی چلائی ہیں لوگوں کو اکسایا بھی ہے تو اس پر میں جانا چاہا نہیں ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا یا انہوں نے ٹھیک سٹیٹمنٹ دیا ہے دیکھیں اس کے اوپر تو میں نہیں کچھ بھی کہا سکتا ہے کیونکہ ان کی جماعت کا ہی بندہ کو سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے لیکن ابھی تو آپ لوگ کی طرح یہ اس میں ہے نا تو ابھی تو آپ لوگ کا ریمارکس بنتا ہے نہیں ہم دے سکتے کیونکہ ظاہرہ مسلم ریک کا ہو تو وہ بندہ دے سکتا ہے کہ اس نے کہا سٹیٹمنٹ دی اور میری نظر سے بھی نہیں گزرا کوئی سکتا ہے ہم 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 تو میں اس پر کچھ کمنٹس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہمائیہ صاحب آپ سے بھی جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے بھی سٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا اپینین رکھتے ہیں کہ کسی بھی ایک سیاستدان کو اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہی نہ چاہیے اور اس سے کتنہ انتشار اس طرح کی چیزوں سے پھیل سکتا ہے سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے نو ڈاؤٹ اس میں لیکن یہ جو بات ابھی انہوں نے کی دوستوں نے پڑھی وہ بالی ہے کہ ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے نا وہ کسی کو کچھ نہیں دے گی نہ ملک کو کچھ دے گی نہ پارٹی کو کچھ دے گی اسی اسی چینل سے میں جب عمران خان جس دن عمران خان پر شاید حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ جو ہوا تھا ریلی کے اوپر تو اسی دن مجھے بھی پروگرامیں بلایا تھا تو مجھے بھی مجھ سے بھی اس گارے میں پوچھا تھا انہوں نے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ایک جو ہٹائی گئی ہے حکومت کو وہ ایک سیاسی کانسٹیشنل پروسس کے تیت ہوا ہے ایک کانسٹیشن میں ایک طریقہ کار موجود ہے نا تو وہ چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی اکثریت ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے تو اور میں نے کہا اس کے بعد انگلینڈ میں دو پرائیم میسٹر اسی طریقے سے جا چکے ہیں لیکن وہ گھر چلے گئے تو اس میں طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑکوں پہ آگے تباہیاں اور آپ سڑکیں بند کر دیں آپ وہ کیا کرتے ہیں لانگ ماتشن شروع کر دیں میں نے بڑی واضح بات کہی تھی میں نے کہا تھا پروگرام میں یہ بات ریکارڈ پہ اگر آپ نکلوا لیں بات کو کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ایجیٹیشن اسی طرح چلتی رہی تو پھر یہ جو اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں ابھی تو یہ ایک آت سال موجود ہے ایک آت سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے تو دوبارہ بھی حکومت میں آ سکتے ہیں وہ لوگ لیکن اگر یہ ایجیٹیشن چلتا رہا تو اکتوبر میں بھی الیکشن شاید نہ ملے اور وہ ہی ہوا آپ دیکھ لیں جیے کہ اکتوبر کے بھی الیکشن جا گیا پھر تقریبا ایک سال کے بعد ہوئے تو اس طریقے سے اور ملکہ بھی بڑا نقصان ہوا آپ کا جو ہے اس کی وجہ سے جو ایک بد امنی کی وجہ سے وہ جو ڈالر وہ چھوڑ گئے تھے وان سیمٹی نائن یا ایٹی کے اوپر وہ چلا گیا ٹو ایٹی تری انڈر تری انڈر کرس کر گیا آپ کی مہنگائی ہو گئی بیلی اب اس سے یہ ہوا کہ اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ان کے بطلب اس پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ آئی ان کے لیے تو بڑا مائنس پلس ہو گیا مائنس پوائنٹ ہو گیا وہ کیونکہ میں کہا یہ ان کے دور میں بڑھ رہی ہے لیکن وہ سارے کیوں فیکٹرز وہ تھے کہ جب بد امنی ہے ملک میں انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور وہ لوگوں نے ڈالر پرچیز وہ ہمارے ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک طبقہ ہے جو ڈالروں میں اور اس طرح کی چیزوں میں پرچیزنگ کرتا ہے اور ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مصنوع ایک بران کریٹ کر کے اور دیکھتا ہے کہ ملک میں تھوڑی چلو یہ پرچیزنگ شروع کر دو یا پراپٹی شروع کر دے گا یا سٹاک ایکچینج میں شروع کر دے گا یا ڈالر میں شروع کر دے گا سونے میں شروع کر دے گا تو یہ اس قسم کی ایک انسائٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے جو سپیکولیٹیو ٹریڈنگ ہوتی ہے جو کہ وہ انہوں نے شروع کر دی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بڑھنا شروع ہو گیا افغانستان کا اس زمانے میں کریسی شروع ہو گیا افغانستان میں جانا شروع ہو گیا اور سمگلنگ شروع ہوگی تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوا پاکستان کو نہیں ہوا اور بہت بری طرح نقصان ہوا ادر وائز وہ ایک سال اگر گزار لیتے ایک سال چلیں ٹھیک ہے کہ کانسٹیشنل پروسس سے ہوا تھا کسی کسی مارشلہ کے ذریعے نہیں نکالا گیا تھا اس کانسٹیشنل پروسس میں اگلی حکومت الیکشن ہوتی وہ جیت جاتے دوبارہ پرائیم میسٹر بن سکتے تھے لیکن اس کے بعد وہ پھر ٹکرا ہوگی سیاسا ٹکرا ہو ٹکرا ہو ٹکرا ہوتے 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 اتنا ٹکرا ہوا آج آپ دیکھ لیں کہ آج جب کیا مطلب آج اس کا میں نیٹشل کسی کیا فائدہ کیا ہوتا ہے پرید پراچس صاحب آپ کا پوائنٹ بھی ملینا چاہوں گی کہ آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے بینچز کا یہی خیال ہے کہ جو سیاسی جماعتہ اس کو ختم کر دیا جائے بارہا ان کے انٹرویو سے ان کے جو سٹیٹمنٹ سے ان سے ہمیں یہی نظر آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا یا سیاسی وجود ختم کیا جا سکتا ہے ایسا پوسیبل ہے یا ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فرید پراچس صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں لیکن ابھی آپ سے بھی انچانا چاہوں گی رانہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا سیاسی وجود ہم ختم کر سکتے ہیں یا ایسی کوئی پوسیبلیٹی آپ کو نظر آتی ہے کسی کا وجود تو آپ ایسے نہیں ختم کر سکتے زبردستی جب تک آپ کچھ ڈلیور نہ کریں ٹھیک ہے اب ڈلیور تب ہی ہو سکتا ہے جب اس ملک کے اندر سٹیبلیٹی ہو جب یہ ڈڑائی جگڑے گراؤ جڑاؤ میں لگے رہیں گے تو کبھی بھی کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی چاہے گھر کے اندر بھی اگر یہ معاملات چل رہے ہو تو وہ بھی وہاں پہ بھی ڈسیبل چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم پی ٹی آئی کو عوام نے ان کو چلیجنی ازاد پوائنٹ آگوی سے اگر منڈیٹ دیا ہے اب ایک کروڑ کو اسی لاکھے قریب ان کو اگر ووڈ ملا ہے تو وہ اگر انہوں کو نے اس لیے ووڈ تو نہیں دیا کہ جا کے وہ اتجاج کریں وہ تو کسی کی سنتے نہیں بیٹھنے نہیں چاہتے ہیں بڑھنے نہیں اتجاج کرنا کا ایک رائٹ ہے کہ اگر آپ کسی اور بیسے ان کے بات نہیں سننے تو اتجاج کی ذریعہ اپنا پوائنٹ آف یو اپنا اپنینین آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں نہیں اتجاج کا طریقہ کا رہا ہے نا پہلے آپ دیکھیں پہلے ایک proper اس فورم کو استعمال کریں جب آپ اس فورم کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے بے مقصد آپ اتجاج کی طرف ہی ویری فرس ڈے سے کنٹینر سے آج تک اتری نہیں پی ٹی آئی ٹھیک ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کنٹینر بھی کھڑی ہوئی ہے تو پہلے وہاں جائیں جب آپ کو فورم سے کوئی آپ کو ریسپونس نہیں ملتا پھر اتجاج اچھا لگتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا اب اس سے پہلے 75 سالہ لائی میں یہ پاکستان کی اسٹی میں کہ ڈائریکٹ آ کے اتجاج ہوئے ہو سب نے سب سے پہلے اگر کوئی جا کے اس میں کوٹ میں اگر عمران نوازشریف صاحب گئے ہیں یہ بینظیر بھٹو بھی گئی ہے پر زلفقار علی بھٹو صاحب بھی گئے ہیں جتنے بھی سیاستدان گئے ہیں وہ پہلے کوٹوں میں گئے ہیں ہم وہاں سے پھر اس کے بعد آ کے انہوں نے درنے یا اتجاج یا تحریکیں چلائیں جو بھی تحریکیں نجاج چلیں سسٹم چلا ایک طریقہ پروپر اس کا سیاسی کیونکہ بیسیکل یہ سیاسی جماعت نہیں تھی ٹھیک ہے بنایا گیا کریٹ کیا گیا آج وہ گلے پڑ گئی گیا لیکن ایسی ہی سیاسی جماعت وجود میں آتی ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت ایک دم سے تو نہیں بن جاتی نا وہ ایسے ہی آہستہ بنتے 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 بڑی سی جماعت بنتے بائیس سال ہو گئے اس کو اور اور ہم نے دیکھا بھی ابھی جس طرح سے اگر منڈیٹ کی بات کی جائے جہاں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ایک سیچویشن تھی ان کے پاس نشان موجود نہیں تھا کمپینز نہیں کی گئی اس کے بعد بھی اچھا ٹرن آؤٹ ہے تو اس کے یہ مطلب ہے کہ وہ جماعت عوام میں مقبول ہے اس بات کو ہم ڈینائے کبھی نہیں کر سکتے ہم اس کو تو ڈینائے نہیں کرتے ہم کہ جی وہ ہماری عوام میں نہیں ہے یا پاکستان میں اس کا وجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ایمکو ایم بھی ہے اور دوسری دیگر جماعتیں بھی ہیں وجود تو ہر جماعت کا جو ہے شیخ رشید کی ایک سیٹ آف تو اس کا بھی وجود ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے مگر سیاست کا ایک طریقہ کا جو طریقہ کا انہوں نے غلط اپنایا ہو ٹھیک ہے اگر ان کو ووٹ دیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے ہوا ہے مجھے بتائیں کہ کے پی کے اندر کوئی وہاں پہ جہاں جیت کے وہاں کوئی اتجاج نہیں وہ ٹھیک ہے وہاں سیٹ الیکشن سیکھ ہوا جہاں ہار گئے وہاں الیکشن غلط ہوا ہم یہ کیسا اتجاج ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی وہاں پہ کے پی کے میں سیٹیں انہوں نے وہاں سے چوری کی نا تو پیپلز پارٹی یا نون لیک یا ایمکی ایم یا اور کچھ دیگر جماعتیں تو نہیں وہاں پہ چلی گئی ٹھیک ہے تو اب اگر مسائل ہے کہ جی پرابلم وہاں پہ اتجاج جا کے سندھ میں ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اتجاج ان کا یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے ہمہ تو طریقہ ہے پہلے اس کا فورم استعمال کریں جب فورم سے آپ کو کوئی نہیں ملتا کچھ تو پھر پبلک میں آئیں ہمہ پھر پبلک میں آ کے بات کریں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ آ کے وہ اتجاج شروع کر دیں ہمہم انہوں وہی ایک وطیرہ ان کا بنا ہوا ہے کہ جی میں نہ مانوں نہ وہ پنجابی کے لئے نہ کھیڑنگے نہ کھیڑن دے آنگے بس ہمہم وہ ان کا اسٹرائل ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہمہم اچھا ہمارے ساتھ فرید پیراسی صاحب بھی موجود ہیں فرید صاحب آپ سے میچانا چاہوں گی کہ آہ یہی بات کہ ابھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کے ہم کہہ سکتے کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کو حتم کر دیا جائے تا بھی ملک میں اس طرح کام آئے گا آپ کو رکھتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہی چیزیں پوسیبل ہیں اگر یہ بہانہ بھی ہتم ہو جائے تو پھر کوئی بہتری ہو سکتی ہے دیکھیں جہاں تک اتجاج کا تعلق ہے وہ تو ایک جبوری اور آئینی حق ہے اور پورا امن کے اتجاج کا راستہ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر اتجاج جو ہے وہ تشدد کے راستے پہ نکلے گا جو کسی طرح بہتر نہیں ہے جو یہ خیال ہے نا کہ پارلیمنٹ میں آئیں یہ بلکل ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے لیکن کیا یہ دونوں چیزیں پیرلل نہیں ہوتی کیا آپ خود نہیں کرتے رہے کہ پارلیمنٹ میں بھی اور باہر آپ اتجاجی جلوس بھی کرتے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ریاست کو یا حکومت کو کہ وہ امن راستوں کو بلکل کھلا رکھے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اسی کے ذریعے سے ہی معاملات ٹھیک ہوں گے اور بلاکھر سرکوں سے معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ہی آئے گا اور آنا بھی پارلیمنٹ میں نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا رانا صاحب آپ سے میں جانا چاہتی ہوں کہ حکومت کی جو ساکھ ہے اور اس کی جو مدت ہے اس کے اوپر مسلسل سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا پریڈکٹ کریں گے انشاءاللہ یہ اپنا انتنیور پورا کرے گی ایسا نہیں ہے ہمیشہ جب یہاں پر کوئی بھی حکومت آئی تو یہی کہا گیا کہ پاکستان میں کے ایک سال ہے دو سال ہے اسی طرح چلتا رہا ہے مگر نو ڈاؤٹ کے پہلے چیزیں چلتی نہیں ہے اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جب تک ملک کی بہتری کی بھی اسی میں ہی ہے ملک بھی اسی اس میں سے تب بھی نکل سکتا ہے اس بران میں سے جب تک اس کو ٹائم پورا ملے گا یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی پھر اس کے بعد ملک کے اندر بہتر ہوں گے پلس پھر اس کے بعد ان کے پاس بھی نیکسٹ الیکشن میں جانے کے لیے کوئی جواز ہوگا ہمارے یہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ جب ٹائم ان کا قریب آتا ہے تو اس سے پہلے پہلے اس کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں کریئٹ کی جاتی ہیں یہ بہ خوبی آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ بھی جانتے ہیں مگر یہ ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ ٹائم پورا یہ الیکشن جو ہے اپنے ہماری صاحب آپ کے سمجھتے ہیں جو اتحادی سیٹ اپ ہے یہ کتنا ٹائم چلے گا کیونکہ جب اتحادی سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں فیصلے بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں پھر خودمختاری بہت کم ہوتی ہے اب خودمختار نہیں ہوتے کسی بھی فیصلے کو اور کسی بریسین کو لینے میں یا کوئی بھی سخت فیصلہ بھی نہیں ہی لے سکتے کیونکہ دونوں جماعتوں تینوں جماعتوں کے آپ نے ویژنز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اپنینلس جماعت کا کیا ایسے میں یہ کتنا مشکل ہوگا اس سیٹ اپ کو چلانے میں کیا یہ سیٹ اپ ہفتی مدد پوری کرے گا یا اس سے پہلی ہتم ہو جائے گا کیونکہ جماعت کے اندر سے بھی کافی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید دو سال یا تین سال اس سے زیادہ نہیں چل پائے گا اور بھی سینئر کے عادت کی جانب سے ہمیں یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں دیکھیں ایک چیز اب آپ یاد رکھیں کہ الیکشن پانچ سال سے پہلے نہیں ہوں گیا اگر کوئی یہ سمجھ دیا ہے کہ چھے مہینے بعد الیکشن ہوں گئے یا سال بعد تو یہ آپ آوٹ آف کوسٹن سمجھے اور اگر اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی تو بہلے بھی میں وان کرتا رہا ہوں جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جی اگر آپ نے ایجیٹیشن کی تو پھر آپ کو اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ملے تو وہی ہوا اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اب بھی ایجیٹیشن چلتا رہا اسی طرح چلتا رہا تو پھر پانچ سال کے بعد بھی شاید الیکشن نہ ہو پھر معاملات کچھ اور طرف چلے جائیں گے کیونکہ لوگوں کو جو ہے ڈیلیورنس چاہیے لوگوں کو اس سے دکچسپی نہیں ہے کہ یہ اے بی سی میں سے کون آتا ہے لوگوں کے اپنے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں مہنگائی کا اور اور اس کے بعد لوگوں کے اپنے گزر کا روزگار کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں لوگوں کے اور پھر ملک کی جو اتصادی صورتحالہ وہ اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے دنیا میں ہم مطلب ہماری کرنسی افغانستان سے ون تھرڈ ہے یا شاید اس سے بھی کم ہے اب افغانستان جیسا ہے جس جو بھوکا ننگا یعنی جس کے پاس یعنی وہ کھانا بھی یہاں سے جاتا ہے کھانا یہاں سے جاتا ہے تو اس کا بھی اس کے عالیے ہے تو جس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز نہ کریں خدا کے واسے یا نہ کریں پولٹیکلی اور یہ جو چیزیں ہیں اور دوسری آپ نے کہا کہ یہ مسائل حل کر سنگے مسائل کرنے کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسائل حل کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہرے کو پتا ہے پاکستان کے مسائل کی ہیں بیلی پانی کا مسئلہ ہے پاکستان کے در سب سے زیادہ آپ کی اگری کلچر ہے آپ کی پروڈکشن نہیں ہے اگری کلچر میں آپ ویڈ پروڈیوز کرتے ہیں تقریبا ایوریج سٹائیس اٹھائیس من اب فرانس میں ایک سو تیس من ایک اکڑ سے پیتا پیتاوار ہوتی ہے تو ہماری تو ون ون فیفٹ بھی نہیں ہے دنیا سے انڈیا سے ہماری آپ سے کام ہے ہمیں ان چیزوں کو بڑھانا پڑے گا ہمیں اپنی سیکٹر کو دیکھنا پڑے گا پانی کے وسائل ڈیم نہیں بننے دیتے ہیں یہاں پر پاکستان میں ایک ڈیم ہے جو کوئی پچھلے چیلی سال ہو گیا ہے اس کے اوپر کرنے کے بنانا نہیں بنانا وہ بھائی سب سے فیزیبل ڈیم تھا پاکستان نے اپنی تباہی پھیر لی اس کے بعد آپ نے بجلی کے اور معاہدوں میں چلے گئے آج بجلی کے آپ رونا کس چیز کا آپ کے سیاست دان کہتے ہیں جی یہ ہو گیا رونا کس چیز کا آپ نے خود کیا یہ سارا کچھ تو اس طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا پھر آپ دیں گے پھر میں نے جو ٹیکسز کی آپ کو بات کیا آپ یہ دیکھیں نا کرنسی کو آپ نے دیویلیو کر کر کے ون تھرڈ پہ لے آئے آپ نے سو روپے کا ڈالر تھا ایک سو تین سو روپے پہ آ گیا اس کا نتیجہ وہ کرزیں بڑھ گئے آج کرزوں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکسز سے آپ کی تیس پرسنٹ آپ کی پچھل سال سے گروت زیادہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد جو ٹیکس سے آپ کو آمدنی ہوگی وہ ساری کی ساری صرف صرف ٹیکسزوں میں چلی جائے گی کرزوں میں چلی جائے گی اور اس کے یعنی اس میں وہ بھی شامل نہیں ہے ابھی جو آپ نے فیفٹی سیون پرسنٹ دینا ہے نیف سی کے تحت پرابنسز کو دونے اس میں شامل نہیں ہے وہ بھی آپ نے اور طریقے سے دینا ہے وہ بھی کرزیں لے کے دینا ہے یا وہ فیڈر لے بھی یا کچھ اور جو بھی ذرائع آپ کے ہوں گے اس طرح کی حلطہ اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے اس طریقے سے یہ جو بچکانہ طریقہ کار ہے ہمارے ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ چلتا رہے گا اسی کو دیکھے براکسی نے بھی پیر پھلا لی ہیں اپنے میں خود براکسی میں رہا ہوں براکسی دیکھتی ہے پولیٹیشن اس وقت براکسی کا سب سے بڑا ان کا یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھا جی ہماری جو اس کے ساتھ اوپر آلے کے ساتھ ٹھیک ہے بھا ٹھیک ہے مجھے کیا باقی جانب میں وہ بھی کھا رہا ہے میں بھی کھاؤں لیکن جب ہوگا کوئی ایک لائن ہو ایک کوئی ڈائریکشن ہوئے ملکی چلانے کی جس طرح سے ترقی ہوتی ہے یہ یو اے ای کی ترقی ایسے تو نہیں ہو رہی یہ قطر کی ایسے تو نہیں ہو رہی سعودی عربیہ دیکھیں چینج ہو رہا ہے آپ کے انڈیا میں ہوئی ہے پچھلے دس پندرہ بیس سال کے اندر کہاں سے کہاں نکل گیا ہے وہ آپ کے برابر تھا آپ سے نیچے تھا یہ بنگلہ دیش دیکھ لیں وہ آپ سے آگے چلا گیا جو ون تھرڈ تھی آپ سے ایک آنے میں ہوتے تو ہم لوگوں نے اپنی ہر چیز لیکن وہاں پر ایک اتھاریٹریٹیو گورنمنٹ تھی ان حکومتوں نے ایک فیصلے کی اور فیصلوں کو امپلیمنٹ کروایا ہمارے ہاں تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اس کے پوچھتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے اور بھائی ایک دوسرے سے پوچھنے کی ایک صحیح چیز ہے ان لوگوں کو بٹھایا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ مسائل کے ہیں اب میں نے جس طرح یہ بات کی آپ کی یہ بھی جو ہماری کیبنٹ آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں یہ ٹیکنیکل ہی ہے لیکن آپ بھی امپورٹڈ کرتے ہیں نا مسئلہ سیاستدانوں کا یہ ہے ہماری سیاستی حکومتوں کا یہ ہے کہ ہماری سیاست کی آپ دیکھ لیں جتنی بھی پارٹیاں آ رہی ہیں جتنی حکومتیں آ رہی ہیں امپورٹڈ ہی لارہی ہیں پی ٹی آئی بھی امپورٹڈ ہی بندے لے کے آئی ڈاکٹر فی شیخ آیا وہ دوسرا وہ شوکترین آیا ہے اسے پہلے پیپلز پارٹی کا دور آیا ہے اس وقت بھی آپ نے دیکھا فی شیخ اس وقت بھی موجود تھا اس طرح کے اور اس طرح کے لوگ لاتے رہے ہیں یہ پیپلز پارٹڈ کے علاوہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان پر ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ چیزیں اچھی کر سکتے ہیں بس وہ ایک کہا جاتا ہے ہمارے سمجھے جاتا ہے جو امریکہ کا پڑا ہوا پی ایش ڈی ہے وہ بڑا سمائیدار ہے وہ امریکہ کے حالات اور ہیں پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ان کو وہ نہیں سمجھتا وہ دیکھیں اگر دنیا میں سب سے بڑے اکانومیس یہ اتنے سمجھدار ہوتے تو ساری کی ساری جتنے آپ کے پروفیسر ہیں نا یہ سارے انڈسٹریس ہوتے وہ بہت بڑے بڑے ان کی انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تھیوری کچھ اور چیز ہوتی ہے پریکٹیکل کچھ اور ہوتی ہے آپ کو ان کے سارے سمٹمز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے کہ امریکہ میں اگر ایک طریقہ کار کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کو ریالیٹری پالیسی کے ذریعے اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتا پاکستان میں مونٹری پالیسی کے وہ ایک تجربہ کار سٹیٹ بینک کا گورنرل لائے تھے جو میں نے اس وقت بھی آرٹیکل بھی لکھا تھا اس کے اوپر کہ بھئی یہ تو بیڑا گرہ کرے گا اس لیے کرے گا کہ اس نے سارے کا سارا پکڑا دی ہے پکڑ کے سٹیٹ بینک کی بھی کہ جی سٹیٹ بینک کی آپ بھی جو ہے وائی ایم ایف کے پاس ہوگی کھولنا آپ کا کنٹرول ہی کوئی نہیں وہ جو مرضی تو اس قسم کی اوالات ہوں گے دنیا میں دیکھیں بات سنیں ایک چیزوں کا ہمارے پاس ایک وقت تھا آپ بھی آن نکلوا لیجئے آپ کی آپ کا فرس فائی ویر پلان سیکنڈ فائی ویر پلان تھے آپ کے آپ کی انیس سو پینسٹر تک جو گروہ تھی نا انڈسٹریل گروہ سولہ پرسنٹ تھی آپ کی سولہ پرسنٹ دنیا میں کہیں نہیں تھی اتنی جو تو آپ کی گروہ تھی آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کی جو جو وہ چل رہی تھی آپ کے جو انڈسٹر جو ڈیویلپمنٹ انڈ مارڈل تھے وہ دنیا کی ٹاپ جنسٹریز کے اندر پڑھائی جاتے تھے سکسی سیور میں ورڈ بینک کہتا تھا پاکستان جو ہے فرس فرس ورڈ کا پارٹ بننے والا ہے ہماری صاحب پوائنٹ آپ کا ہمارے پرس آگیا ہے رانہ صاحب جاتے تھے کیا کمنٹ کریں گے جس ویسے بھی ہماری صاحب نے بھی کہا کہ نائنٹین آہ سکٹی فائیف میں ہماری گروہ ریٹ کہاں پر تھا اور ابھی کہاں پر ہے ہم ماضی سے سبق کب سیکھیں گے ہم حال کے اوپر کا بچے سے ڈسکس کریں گے اور ہم مستقبل کے لیے کیا نویت سنائیں گے اپنے آنے والے بچوں کو کو اپنی آنے والی نسل کو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں کہ ہم لوگ پیچھے ماضی کو ہی اب دیکھتے رہے ہیں بار بار اسی لکیر پر کھیچھتے رہے ہیں تو بہت فائدہ کو نہیں ہمیں نیکسٹ آئی پیچھلا بلا کے آگے چلنا ہوگا آگے کے لیے میں کوئی اچھا ہے پروغلام لانے ہوگی اس ملک اور قوم کے لیے بہتر نوجوانوں کے لیے کوئی اچھی چیزیں لے کے آنے ہوگی جس سے ملک کی ترقی کی رائیں ان کی طرف کامدن انسان ہوئے اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈرڈا پاکستان ہے مفاہمت کی پالیسی ان کی انشاءاللہ بہتر ہوگی اس سے مفاہمت کی پالیسی ہے اس وقت زردائی صاحب کی اور امید کرتے ہیں کہ یہ اتحادی سیٹ ایف جو ہے جس طرح سے حکومتوں کا اتحاد اپس میں جس طرح سے تمام ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس وقت اتحاد میں موجود ہیں اسی طرح سے اگر عوام کے ساتھ بھی یہی اتحاد ہو جائے ان کے ساتھ بھی یہی سنساریٹی ہمیں اگر نظر آئے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں کچھ بھی نا امیدی سے بہتر ہے کہ اچھی کل کے آنے والے دن کی امید کی جائے ایک اچھائی کی طرف جائے جائے اور ایک پوزیٹیو سوچ لے کے آئی جائے اور ہم بھی اس پوزیٹیوٹی سے آج کی پروگرام کا اختتام کریں گے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری نظر آگی آج کی پروگرام ڈائیڈاگ سے مہچی اور منہ مہمانوں کو دیجئے چاہ ساتھ اللہ نکے پاک